اسلام علیکم اس مینہ رئیس ہمارکٹ سے مہنگے جیم خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب آپ ایزیلی ہوم میٹ بنا سکتے ہیں اسے لانگ ٹائم کے لیے سٹاک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فروٹ جیم تو ایبری ٹائم ہمارے بچوں کا فیبرٹ ہوتا ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ ریسیپی کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مص نہ ہو جائے آئی ہوپ ریسی بھی پسند آئی گی تھمز آب دیں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا نہیں بھولیے گا جس سے میری ہارانے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو چلیے جناب چلتے ہیں ریسیپی کی جانے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس 1kg ایپل ہیں اور ایپل کو ہم نے اچھی طرح سا واش کر لیا اب اس کی ہم اسکین ریموف کریں گے اور اس کو چھوٹے پیسیز میں رفلی کٹ کر لیے ایپل کو ہم نے اس طرح پورٹ میں ٹرانسفر کر دیا اس کی کٹنگ کر کے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس کے برابر پانی اٹ کر رہے ہیں اور اس کو کور کر کر ہائی فلیم پر اتنی دیر ہم نے پکانا ہے کیسے کہنا بوائل آجائے اور جیسے بوائل آئے گا ہم نے اس گیس فلیم لو ٹو میڈیم کر دینی ہے اور اس کو بلکل گلا لینا ہے دیکھیں ایپل بلکل ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور یہ بلکل دیکھیں ٹرانسپرین ہو گئے ہیں اس طرح اچھا اب گیس فلیم ہم آف کرتے ہیں اور اسے تھوڑا ریس دیتے ہیں روم ٹیمپریچر پر لے کر آتے ہیں اور پھر اس کا بلکل ہم نے باریک ایک پیسٹ بنا لینا ہے ایپل کی بلکل پیوری بنا لینا ہے مکسی جار میں یا بلینڈر میں جو بھی آپ کے پاس ہو اویلیبل اس میں آپ ڈال کے اس کے بلکل باریک سی پیوری بنا لیں گے دیکھیں اس کی ہم نے پیوری بنا لی ہے اب اسے ہم دوبارہ اپنے پوٹ میں ٹرانسپر کریں گے پورا جگ ساف کر لیں گے کوئی بیچی سویسٹ نہ ہو اچھا جی اب گیس فلیم ہم نے آن کر دی ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے 500 گرامز شگر اگر آپ کو کم پسن ہے تو آپ 300 گرام بھی لے سکتے ہیں لیکن 500 گرامز 1 کیجی کے لیے ایک پرفیکٹ مینجمنٹ ہے یہ ہم اٹ کریں گے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا جیسے جیسے یہ پکنے پر آئے گا یہ بلکل رنی بیٹر کی طرح سے ہو جائے گا بلکل لکویڈ ہو جائے گا چینی ڈیزول ہوگی چینی کا اپنا ایک پانی ہوگا اس سے یہ ہمارا جو بھی ہم نے پیوری بنائی ہے یہ بلکل اگزم پتلی ہو جائے گی پھر ہم نے اس کی پکائی کرنی ہے دسمنٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے دیکھیں کتنا رنی ہو گیا ہے یہ لیکن ابھی ہم نے مزید اس کو اور پکانا ہے اچھا جی اب اس پوائنٹ پر ہم نے جو انگریڈینٹس کے اندر ایڈ کرنے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں ون پنچ آف فوڈ کلر ہم ایڈ کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اب اسے کتنا اچھا شائن کر رہا ہے یہ اور یہ چھوٹ ایسا بلکل ٹکڑا ہمیں اس لیمہ لسٹرک کا کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا لیکن اگر آپ ایٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے فل ہو جاتا ہے بہت مزید کا لگتا ہے یہ اور اس کو بعد میں ہم ریموف کر دیں گے جیسے ہمارا جیم ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم ریموف کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے کنٹینو چمچہ چلاتے رہیں گے کیونکہ اب یہ تھکنس کی طرف آ رہا ہے اور بی کیئر فول جیسے ایسے یہ تھکنس کی طرف آئے گا اس کے بہت بلبلے بنیں گے بہت چھینٹے ہو لیں گی تو آپ نے اتیاز سے چمچہ چلانا ہے اچھا اب ساتھی ہم اس کے اندھا ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپول لیمن جوز اگر لیمن جوز نہ ہو تو آپ سرکہ بھی اس کے اندھا ایٹ کر سکتے ہیں لیکن لیمن جوز سے اس کا ٹیسٹ اور مزید دوبالا ہو جاتا ہے بس اب ہم نے کور کر کر کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو چمچے چلاتے رہنا ہے اور اس کو پکاتے رہنا ہے کور اس لیے کریں گے کیونکہ اس کی چھیٹے بہت رہی ہیں یہ دیکھیں بھی کور کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس کا کور ہٹاتے رہیں گے اس کو بھی چمچے چلاتے رہیں گے دیکھیں کتنا زبددست سا ہمارا جیم بلکل ریڈی ہے اس کا کلر چیک کریں آپ اس کی آپ شائننگ چیک کریں دیکھیں کتنا ٹرانسپیرٹ سا ہو رہا ہے کیا خوبصورت لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا بلکل لوگ کے ہم نے مارکٹ سے لیا ایسے سیم لوگ یہی ہے دیکھیں گیس فلم آف کر دیتے ہیں بلکل کیونکہ اب یہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اب ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمارا جیم بلکل صحیح بنائے اچھا یہ ہم نے اس طرح اس کے ایک دو ڈراؤپ آپ نکال لیں اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح ہم کھمائیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل اپنی جگہ پر اگر ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل ڈن ہے اگر یہ رنی ہو رہا ہے اس کے اندر سے پانی آ رہا ہے یا اس طرح بہتاوہ آ رہا ہے نکل رہا ہے دیکھیں چار دو افتا ہم اس کو کھمائیں لیکن یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ دن ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی لگے اس طرح چیک کریے گا اگر لگے تو آپ اس کو ایک دو سیکنڈ یا ایک دو منڈ اور مزید پکا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو ہم روم ٹرپریچر پر لے کر آئیں گے اور اسے بلکل تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں گے بس میں ایک شو رہیے گا کہ اس کے اندر پانی نہ ہو بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اگر کانچ کا ہو تو زیادہ بہتا رہے مزیددار سا ہمارا جیم دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کتنا ٹرانسپیرٹ سا ہے اور کتنا یہ مائنڈ ہوا ہوا ہے بلکل اس طرح ہم مارکٹ سے خریدتے ہیں سیم اسی طرح آئی ہے اور آپ جب بنائیں گے آپ اس کا ٹیسٹ چیک کریے گا بلکہ مارکٹ سے بھی زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ ہے اس طرح اس کو بند کریں کور کریں بس میںک شو رہیے گا کہ اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اب آپ اسے سیپ کر کر سٹور کریں فریج میں رکھیں تقریباً دو سے تین مہینے آپ آرام سے اسے استعمال کر سکتے ہیں آئی ہوپ اسے بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی بہت جل ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے ٹیپ کر اللہ حافظ